اے بھائی او چچا او بھائیہ اے بیٹھو 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 اچھا کہ یہ ضرور سے جا رہے ہیں ایک دو آدمی جا رہا کوئی بات نہیں ہے میری طرف دیکھو بولو زور سے یا حسین اور پڑھو میرے ساتھ ایسا کیا حسین نے جب تک کہ یہ ہمارے آپ کے لئے جب تک کہ نہ بخش جائیں گے نانا کے امتی تب تک کہ رہے گا ان کا نباسہ نماز میں نباسہ وہ جیسے آج اچانک ہمارے مولانا امتیاز صاحب ہمارے ساتھی اشرفیہ کے مل گئے ایسے ایک دن مجھے دلی میں افضل بھائی میں نماز کے بارے میں بتاؤں تھوڑا سا دلی میں ہمارے سنبل کا ایک سوڑن مجھے مل گئے اتفاق سے شاستری پارک پر سنو ذرا دنو سنو ہمارے یو وابی بیٹھیں دیکھو نماز کی پابندی کرو میں آپ کو ایک سچی بات بتاتا ہوں وہ مجھے مل گیا بعد میں جیسے انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے سب بات یاد آگئی ہاں کیارت ہمارے ساتھ پڑتا تھا وہ جوب کرتا دلی میں پیتالیس آزار روپے سیللی تھی کئی سال پرانی بات بتا رہا ہوں بڑھ گئی ہوگی اس کی سیللی تو اس نے اپنی بات بتائی کہتا حضرت میں نے کئی ڈپلومہ کی یہ تھے کئی ڈگرییاں تھی میرے پاس تو میں نے الگ الگ کمپنی میں فوٹو کوپی زرکس اس کی بھیج رکھی تھی تو ایک دن گڑھ گاؤں کا نام سنائے اپنے دلی سے جہاں وہاں سے کہتے ہیں کمپنی کا فون آیا کمپنی کے منیجر کا کہ آپ آئیے ہم آپ سے بات سیت کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں انٹرویو ہوا نوکری ڈن تنخواہ پینتیس ہزار کتنی؟ کہتے ہیں لیکن مجھے بچپن سے نماز کا شوق ہے میرے ماں باپ نے مجھے نمازی بنایا میں نے کمپنی کے منیجر سے کہا سر تنخواہ آپ ایک دو ہزار کم دے دیں لیکن چونکہ زہر کی نماز اور اثر کی نماز زہر تو بہرحال بیچ میں پڑھنے ہی پڑھنا ہے اور اثر کی بھی پڑھ سکتی ہے بھئی یہ ڈوٹی کے ٹائم پہ پڑھے گی سر آپ ہمیں اپنی کمپنی میں نماز پڑھنے کی عنومتی دے دیں یہ اب قریب میں کوئی مسجد ہوگی وہاں جا کے پڑھ لیا کریں گے تو کہتے ہیں منیجر غصے میں پھر گیا کہتے ہیں نہیں بھئی نماز کہا کیا مطلب ہے جوب کرنا ہے جوب کرو سیدھا سیدھا یہاں ہمارا کام ڈشٹرب ہوگا کہتے ہیں اس وقت شیطان تو بہت بہکا رہا تھا کہ بعد میں قضاء پڑھ لینا مجبوری ہے یہ ہے وہ ہے کہتے ہیں لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ خدا نے جب ٹائلنٹ دیا ہے صلاحیت دی ہے یہاں تک خدا لائیا ہے تو منزی تک بھی خدا ہی پہنچا ہے کہتے ہیں میں نے نوکری چھوڑ دی نوکری چھوڑ دی میں نے بتا رہا تھا نوکری چھوڑ دی لیکن راستے میں بہت بہکاتا رہا شیطان کہ اتنی مشکلوں سے نوکری لگی تھی فائنینشلی بھی سٹرونگ نہیں ہے ہماری فیملی گھر سے بھی فون آ رہے تھے پیسوں کی ضرورت ہے ادھر جوپ نہیں لگ رہی کہتے ہیں میں گھر پہ گیا پریشان تھا خدا کی بارگاہ میں عز کر رہا تھا مولا جب تُو نے مجھے قابل بنایا ہے صلاحیت دی ہے ٹیلنٹ دیا ہے میرے مالک تو مجھے تیرے کرم سے امید ہے وہ پینتیس نہیں زیادہ بھی تنخواہ دیتا تب بھی نہیں کرتا اگر وہ نماز نہیں پڑھنے دیتا کہتے ہیں پھر نویڈا سے فون آیا نویڈا بھی ایک جگہ دلی دلی سے ملی ہوئی جگہ ہے تھوڑا سی سی ایو پی میں لگتا ہے کہتے ہیں نویڈا کی کمپنی سے فون آیا کہتا ہے میں وہاں گیا کمپنی کا مالک یا منیجر بتا رہا تھا وہ کہتے ہیں وہ غیر مسلم تھا سنو دھیان سے دیکھو جب تم سچے بنو گے نا دوسرا بھی تم کو ریسپیکٹ کرے گا کہتے ہیں وہ غیر مسلم تھا کھڑا ہو گیا بات چیت ہوئی کہتے ہیں بھئی میں نے اس سے کہا سر دیکھی ایسا ہے سیلری بتانے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ سر مجھے نماز پڑھنا ہے ہمیں پنج وقت نمازیوں الحمدللہ میں نماز نہیں چھوڑتا ہوں آپ مجھے نماز پڑھنے کی عنومتی دیں سیلری آپ اپنی مرضی سے دے دیں کہتا وہ غیر مسلم خوش ہو گیا کہتا اتنا اچھا مسلمان ہے تو نماز نہیں چھوڑتا جب تُو نماز کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا تو میری کمپنی کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کرتا آہ 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 زندہ بار زندہ بار آہ سچ بات کہتا اتنا امپریس ہوا وہ کہ وہ کھڑا ہو گیا وہ کہتا بیٹا میں تجھے پیتالیس ہزار روپے دوں گا وہاں کتنے مل رہے تھے اونچا یہاں کتنے مل رہے ہیں ادھر نماز نہیں تھی یہاں نماز ہے اور یہ ستہ بھی نماز کہی ہے اور پھر بات میں بتا رہا تھا حضرت وہ کمپنی کا مریجر میروپل ترسٹ کرتا ہے پوری کمپنی اس نے مجھے سوپ رکھی ہے وہ اپنی لوگوں سے کہتا اور مسلمان جو کام کرتے ہیں ان سے بھی کہتا تو ان کی طرح بنو نو کتنا اچھ آدمی ہیں نہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ ٹائم ویسٹ کرتا ہے پوری ذمہ داری نہیں باتا ہے نماز پڑھتا ہے دیکھو چہرہ بھی منور رہتا اورے اے نوجوانوں بیوٹی پالر کے کتنے چکر لگالو خوب گھنسلو چہروں کو الرجی تو ہو سکتی ہے مگر چہرے پر رونق لانا ہے تو سجدوں کا نور پیدا کرنا پڑے گا بے شک حق ہے بغیر سجدوں کے نور کے کچھ نہیں ہو سکتا میں نے جو حدیث پڑی حضور فرماتے ہیں صحابہ یہ بتاؤ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے پانی کا چشمہ جاری ہو اور وہ روزانہ آ کر کے نہاتا ہو تو حضور حضور نے فرمایا صحابہ اس کے بدن پہ میل بچے گا ہو صحابہ کہتے ہیں حضور جب روزانہ پانچ مرتبہ نہائے گا تب تو وہ بہترین پاک و ساف ہوئی جائے گا نکھڑ جائے گا سندر ہو جائے گا سندرتا جائے گی حضور نے فرمایا اسی طرح پانچ مرتبہ نماز پڑھنے والا بھی گناہوں سے پاک و ساف ہو جاتا ہے صحابہ اللہ جراز اور سے بولیں اور اونچہ بولیں صحابہ اللہ پڑھیں گے پنچ وقتہ نماز کب سے کب سے کل سے ابھی سے دیکھو ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے ذرا سا بچہا مگر کتنا اچھا جواب دی ابھی سے مطلب اب جو فجر آ رہی پڑھیں گے تمہاری مسجد کا معزن کہے صبح کو یہاں سے جلسے کے بعد جاؤ تو حساب سے سونا اگر ٹائم زیادہ ہو جائے تو نماز پڑھ کے سونا معزن پکارے گا اصلاة خیر من النعوم اوہ سونے والو نیندوں کے مزے لینے والو پیدار ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ اے بندو اٹھ جانا دیکھو وہ تمہیں پکار رہا ہے بولا رہا ہے گویا کے معزن جو کہہ رہا ہے وہ شاہر اپنے انداز میں دو مصروں میں کہتا ہے گئی شب نور کا تڑکا ہوا بے تہار ہو جاؤ نماز فجر پڑھنے کے لیے تیار ہو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ خواتین بھی کافی تعداد میں ہیں پردے کا بھی آپ نے اچھا انتظام کیا اللہ خوش رکھے تھوڑا سا انتظام اور کرنا چاہیے تھا بہرحال آئندہ دھیان رکھیں عورتوں سے بھی کہہ رہا ہوں تم بھی پنج وقتہ نماز پڑھو تمہارے گھر میں اگر تمہارا شوہر نماز نہیں پڑھتا دیکھو سب بیٹھے ہوں گے ملے گا جو نماز پڑھے گا بے شک حق ہے بھئی خاندان تو ساتھ ہے یہ ہندوستان بھی ساتھ ہے کہ نہیں تمہارا کھانا بند کروانے بتاؤ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کھانا بند کروانے اگر نماز نہ پڑھو تو ہٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے بندو دیکھ لو ہماری ماں و بہنوں دیکھ لو ایک نوجوان کہہ رہا حضرت اگر بیوی نہ پڑھے تو ہم کیا کہیں تو ان کو پڑھواؤ میں یہ تھوڑی کہوں گا کہ پٹائی پھیرو یار محبت سے سمجھاؤ ان کو نمازی بناو یہ مہینہ میرے غوث کا بھی ہے اوہ ماں سیکھو غوث پاک کی ماں سے کیسی ماں تھی غوث پاک کی جب رخصت کرنے لگی پڑھانے کے لیے اور تم بھی پڑھاؤ بچوں کو یہ ذرا ذرا سے بچوں کو موبائل نہ دو بگڑ جائیں گے میں تقریروں میں ہر جگہ بولتا ہوں اس بارے میں پندرہ سال سے پچیس سال تک بچوں کے چہرے دیکھو افضل بھائی لگتا ہی نہیں ہے کہ جوان ہیں اس عمر میں تو چہرے گلاب کی طرح کھلنے چاہیے تھے فٹنیس بلکل شباب پہ ہونا چاہیے تھی بوڈی لینگویج بلکل اتنی مضبوط سٹرونگ ہونا چاہیے تھی مگر چہرے مرجھا گئے چونکہ ان کی جوانی ختم کر دی موبائلوں نے تباہ کر دیا انہیں یہ بارہ بارہ گھنٹے لگتا رہا موبائل دیکھتے ہیں برباد ہو گئے یہ لوگ بچوں دور رہو ماں سے بھی کہتا ہوں بچوں کو موبائل سے دور رکھو ہاں ضرورت ہے تو بات الگ ہے مگر جتنی ضرورت ہے اتنے ہی بس اور اتنا بھی جب زیادہ ضروری ہو ورنہ آج اچھا دیکھ رہو کل کو برا بھی دیکھ سکتے ہو اس سے حد تل امکان پر حیث کی کوشش کرو غوث پاک کی ماں اپنے بچے کو بھیج رہی ہے مدرسہ بغداش شریف اور کہتی ہیں میرے بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا ذرا زور سے سبحان اللہ کبھی جھوٹ راستے میں آ کر کہ ڈاکووں نے حملہ کر دیا سب کو لوٹ لیا ایک غوث پاک کے پاس بھی گیا آپ ڈریں نہیں کیونکہ جو خدا والا ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا کچھ ہے کہاں آئے چالیس اشرفی میرے پات دینار گدڑی کھولی گئی وہ جو سردار نے بلایا اس کے سامنے تو ڈاکووں کو سردار کہتا تھا کہ اے تم بچے ہو چاہتے تو بچ سکتے تھے جھوٹ بول کے آپ نے فرمایا جھوٹ بولتا تو پیسے بچتے نا سچ بول رہا ہوں ماں کی نصیحت بچ رہی ہے ماں کا فرمان بچ رہا ہے اتنا اثر پڑا کہ قدموں میں پڑا ہوا تھا ڈاکو آپ نے کہا سب کے مال واپس کرو یار جب اس عمر میں غوث پاک کا یہ حالم ہے تو ذرا بڑے ہو گئے ہوں گے تو کیشان ہو گئی ہوگی توبہ کرنی ہاتھوں پہ اس نے بھی ساتھیوں نے بھی